بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی نیو ٹوٹوریل میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کی ٹوٹوریل میں ہم پھر سے دیکھیں گے ایک لائیو ڈیٹا انٹری کا پریکٹیکل پروجیکٹ جو کہ چالیس ڈولر کا پچھلے پری ایف اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ایک ڈسکس کیا تھا اپنا چالیس ڈولر کا پروجیکٹ جس میں ہم نے ویب سائٹ سے ای میل سکریپ کیے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں ہے تو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا لنک آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسی کلائنٹ کا پروجیکٹ ہے اس میں ہمیں ڈیٹا سیم سکریپ کرنے لیکن ہمیں میتھڈ الگ ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان سا میتھڈ ہے آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہو سکتے ہیں آپ اس میتھڈ سے ایزیلی کسی بھی کیورڈز کا ڈیٹا سکریپ کر سکتے ہو سوشل نیٹورک سے فیس بک لنکڈین ٹویٹر یا گوگل سے آسانی کے ساتھ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہم اپنا آج کا ٹیٹوریل تو سب سے پہلے میں آپ کو اوڈر پیج پہ لے کر جاتا ہوں اوڈر دکھاتا ہوں کہ ہمارا اوڈر جو تھا دیکھیں چالیس ڈالر کا اوڈر تھا 32 ڈالر ارننگ ہوئی کمپلیٹ تو نیچے میں آپ کو کلائنٹ کا ریویو بھی دکھا دیتا ہوں جو کلائنٹ نے ریویو دیا تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے الحمدللہ 5 سٹار ریویو ہے تو یہ ہم اوڈر آج دیکھیں گے کہ آپ کیسے کام میں نے یہ کام کیا چالیس ڈالر سیمپل بیس منٹ بھی نہیں لگے اور ارن کیے چالیس ڈالر ٹھیک ہے پچھلے ٹوڈر میں ہمارے لیے کام تھوڑا سا ٹاف تھا ڈیٹا زیادہ تھا اتنا زیادہ بھی نہیں تھا لیکن ہمیں پیجز اوپن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ دا تھا ایمیلس کرنے میں لیکن اس پرجیکٹ میں ایسا بلکل نہیں ہے بہت سیمپل سا پرجیکٹ اور بہت ہی زبردست سا میتھڑ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ان بوکس چیک کر لیتی ہیں ہم کلائنٹ کا کہ کلائنٹ نے ہمیں کیا ریکوائرمنٹ دی تھی آپ کو کلائنٹ کیسی ریکوائرمنٹ دے سکتا ہے ایسے پرجیکٹ کے لیے جو اب آج ہم سیکھنے والے ہیں اس میں دیکھیں کلائنٹ نے ہمیں ایک دیا تھا مورٹیج ایجنٹس یہ ایک کیوورڈ ہے اس کے بعد لینکڈین سے ڈیٹا نکالنا ہے اور یہ لوکیشن ہے ٹورینٹو اور اونٹریو ٹھیک ہے ٹورینٹو سیٹی ہے اونٹریو اس کی سٹیٹ تو اس میں ایسے پرجیکٹ میں کلائنٹ آپ کو کیسا ڈیٹا دیتا ہے ایک زیمبل کے طور پر اس کو چاہیے جی اوائل کمپنیز کا ڈیٹا وہ آپ کو کیوورڈ بتائے گا لوکیشن بتائے گا اور وہ چیز پلیس بتائے گا جہاں سے اس کو وہ ڈیٹا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اب آپ ان کا ڈیٹا کیسے نکال سکتے ہو سیمپل اور ایزی سا میتھڈ ہے اپنی گوگل پہ آنے ہمیں چاہیے ای میلز سیمپل ٹھیک ہے پہلی بات میں کلائر کر دوں کہ ہمیں سیمپل ای میلز چاہیے اور ہم اس میتھڈ سے سیمپل ای میلز کریں گے اگر آپ کو اور ڈیٹا بھی چاہیے جیسے اس کی پروفائل کا لنک ای میل اڈریس تو ہے اس کا اڈریس فرسٹ نیم لاسٹ نیم آپ وہ بھی اسی میتھڈ سے ایزی لی فائن اڈ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے سائٹ لکھنے سائٹ کیا گئے یہ ایک پورا میتھڈ ہے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر ریسرچ کی تھی تو یہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ مورٹیج بروکر کا ڈیٹا نکالا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی مورٹیج بروکر یا مورٹیج اجینٹس اس نے کہا تھا اس کو ریل سٹیٹ کے اجینٹس چاہیے تو بروکر بھی وہی چیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود بھی تھوڑا سا مائنڈ کے استعمال کیا کریں کہ کلائنٹ جو چیز بتا رہے ہیں اس سے ریلیٹ اوٹھوڑی سی ریسرچ کیا کریں اس کے مطلب سینونیم چیک کریں اس کیورڈ کے کہ کون کون سے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا مین کیورڈ کے اوپر ڈیٹا کم بھی ملے گا تو آپ اس کے جو سینونیمز ملیں گے آپ ان کے اوپر آپ اس کی ریسرچ کر سکتی ہو وہاں سے آپ ڈیٹا فائنڈ کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو یہ ہماری سیمپل سی ایک ویری ہے سائٹ ڈبل کوما لینکڈین ہمیں چاہیے لینکڈین ڈاٹ کم اگر آپ کو یہاں سے ٹویٹر فیس بک یا کسی بھی سوشل نیٹ ورک اور سے چاہیے جہاں سے آپ کا کلائنٹ کہہ رہا ہے تو آپ سیمپل وہ ایڈ کروگے ڈبل کوما کلوز سپیس دینی ہے آپ نے پھر ڈبل کوما سٹارٹ اور موٹیج یہ ہمارا کیورڈ ہے مین آپ نے کیورڈ ایڈ کرنے ڈبل کوما ہوں گے اندر کلوز کریں گے اس کے بعد پھر سپیس ڈبل کوما آپ کی لوکیشن ڈبل کوما سپیس ڈبل کوما ایڈ دارٹ جی میل ڈاٹ کم آپ جو بھی ایکسٹینشن چاہتی ہو یاہو جی میل جو بھی ٹھیک ہے وہ آپ ایڈ کروگے تو یہ سیمپل سا ایک پروسیس ہے اور اس کے بعد آپ سیمپل ہم انٹر کریں اب دیکھئے گا سیمپل ہمارا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور ہمارے پاس تیئی سو نوے ڈیٹا لوگوں کا آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا لنکڈ انس ہے اور ہنڈرٹ پرسنٹ وہ ڈیٹا ہے جو ہمیں چاہیے مطلب جو ہمارا کیورڈ ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے یہ سارا ڈیٹا آ چکا ہے سیمپل اس کو ہمیں کرنا ہے کہ آپ ایک لنک ہمیں ایک کلک کرنے ہمارا یہ سارا ڈیٹا سکرائپ ہو جائے گا اس میں کون سی بڑی بات ہے یہ دیکھیں ہماری جو ایمیل ایکسٹینشن تھی ایمیل ایکسٹریکٹر ایکسٹینشن اس نے دیکھیں ایٹی فور ایمیل اس پیٹ سے سکرائپ کی ہیں یہ آپ کو دکھا بھی رہا ہے اگر آپ یہ ایکسٹینشن آپ کے پاس کام نہیں کرتی تو آپ کے پاس ایک اور اپشن ہے شینڈ سٹول شینڈ سٹول بھی بہت زبردست ایکسٹینشن ہے ایمیل سکرائپنگ کے لیے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کی ویب سائٹ پہ جانے وہاں سے آپ اس کو ڈرائی کرو گے یہاں پہ آکے اپنی بک مارک کے اندر جتنے بھی ایمیلز ہوں گے یہ یہاں پہ سکرائپ کر لے گا یہ اس وقت آپ کے لیے بیسٹ چیز ہے جب آپ گوگل کے مین پیج سے کسی بھی ڈیٹا کو سکرائپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ویب سائٹ کے اندر جا کر اس ویب سائٹ کا ڈیٹا اس ویب سائٹ کا ایمیل سکرائپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایمیل ایکسٹریکٹر ایکسٹینشن یوز کرو گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کلک کے اوپر یہ ایٹی فور پلس ایمیلز آ چکے ہیں سمپل آپ نے اس کو سی ٹی آر ایل اے کرنے مطلب آل سیلیکٹ کرنے سی ٹی آر ایل سی کوپی کرنے اور جہاں پہ آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہو اگزیمپل کے طور پر میں اس کو چاہتا ہوں جی اپنی اب ہمیں دیکھیں سیمپل یہاں پہ پیسٹ کرنے تو سی ٹی آر ایل وی کریں گے تو آپ کا یہ سارے ایمیلز جو ہم نے کوپی کیے تھے گوگل سے وہ سارا یہاں پہ آپ کو ڈیٹا مل جائے گا ایک کلک کے اوپر ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ہمارے ایمیلز آگئے ہیں اب ہم اب ہمیں نیکس چاہیے تو آپ سیمپل نیچے نیکسٹ پیج کے پر جائیں گے گوگل کے تو آپ ان کا ڈیٹا سکرائب کر سوگے ایزیلی تو یہاں پہ نیچے بوٹم میں نیکسٹ پہ کلک کریں نیکسٹ پیج کے اندر جتنے بھی ایمیلز ہوں گے یہ پھر سکرائب کر لے گا اس سے اگر آپ کا ڈیٹا آپ کو لگے کہ کم ہے تو آپ نیکسٹ کسی اور کیوڈ کو یہاں پہ ریسارچ کر سکتے اسے آپ اپنا ایزیلی ڈیٹا جتنا آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ اس میتھڈ سے آسانی کے ساتھ فائن اڈ کر سکتے اور اب یہ سیمپل ایمیلز ہوگے نا کہ آپ اس سے ایمیلز سکرائب کر سکتے اگر آپ ایمیلز کے ساتھ اس کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم اس بندے کی پروفائل کا لنک بھی چاہیے تو آپ کیا کر ہوگے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا تو آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کلک کروگے مطلب اس پروفائل کو اپن کروگے تو یہ دیکھیں یہ complete data آ چکی ہے دیکھیں جی مورٹیج agent ہمارے client کا keyword کالتے ہیں وہ 100% ہمارا accurate data ہوتا ہے تو یہ دیکھیں دیکھیں اس طرح آپ یہ سے first name copy کر لیں last name copy کریں یہ اگر آپ کو کوئی detail چاہیے آپ کو آپ سیمپل وہ بھی یہ سکرائپ کر سکتی ہو تو یہ تھا آج کا method کہ آپ کس طرح google سے کسی پروجیکٹ ملتا ہے جس میں client آپ location keyword اور بتاتا ہے network مطلب social network سے کسی سے کہتا ہے کہ data subscribe کر دو تو آپ method سے آسان نہیں کے ساتھ final کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like لازمی کیجئے comment کیجئے ساتھ بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی notification آپ کو وقت پر مل سکے تو تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ نکہ بان